جس کی امان میں آجائے اسے عباس کہتے ہیں بے شک بے شک اور عباس وہ شہید ہے کہ جس کے مسائب میں ہی فضائے نظر آئے ہیں آہا بے شک بے شک آپ نے باہر آسنا کہ یہاں مولا عباس نے حسین کو سلام آخر بھیجا یہاں حسین نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھاما اور کہا کہ الان انکسرہ زہری آئے عباس آپ کے مرنے نے کمر کو توڑ دیا لقیناً بہت بڑی غربت و مصیبت کا وقت ہے حسین پر لیکن دیکھیں کہ باب الحوائج کے مسائب میں ہی آپ کو فضائل کے گوشیں ملیں گے کہ جہاں حسین کا یہ کہنا کہ عباس آپ کے مرنے نے کمر کو توڑ دیا غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ کس کے مرنے نے کس کی کمر کو توڑ دیا وہ حسین جو کہ وقت کا امام ہے تو پتہ یہ چلا کہ عباس وہ ہے جس کے مرنے نے امامت کی کمر کو توڑ دیا یہ ہے ردبہ باب الحوائج کا یہ ہے مقام کمر بنی حاشم کا اور ذرا سوچے کہ باب الحوائج کا لقب کمر بنی حاشم کس وقت پڑا کہ جب سفین کا میدان ہے ایک مرتبہ مولا اے کائنات نے کہا کہ آج علی کا کون سا بیٹا جنگ کرے گا امام حسین حسین آگے بڑے کہا کہ اے حسنین کیا تم نے نہیں سنا علی نے کہا کہ علی کا کون سا بیٹا جنگ کرے گا اے حسنین آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہو میرا بیٹا تو عباس ہے کہا کہ عباس کو بلاؤ جیسے ہی عباس آگے بڑے اپنی زیرہ پنائی اپنا خوب پنائیا امامہ پنائی چہرے پر نخواب کو ڈالا کہا کہ عباس جاؤ میدان میں جنگ کرو جیسے ہی باب الحوائج جنگ کرتے ہوئے میدان میں آئے رشکر حیران تھا پریشان تھا دیکھ رہا تھا کہ میدان میں علی آگئے علی نے تو کہا تھا بیٹے کو بھیجیں گے لیکن میدان میں علی آگئے اب سنے کہ علی نے عباس کو قمر بنی حاشم کہہ کر کب پکا رہا کہ جہاں سفین کا میدان ہے عباس زنگ کر رہے ہیں رشکر پریشان ہے کہ میدان میں علی آگئے دوسری جانب سے علی داقل ہو گئے رشکر دیکھ رہا ہے کہ میدان میں دو دو علی آگئے ایسے میں علی آگے بڑے رشکر کو ہٹایا عباس کے قریب آئے چہرے پر سے نخواب کو ہٹایا اور کہا کہ حازہ قمر بنی حاشم یہ ہے بنی حاشم کا قمر یہ ہے مقام یہ ہے رضو باب الہوائز کا تو بس جملوں کو سمیٹتا ہوا سی صرف مسائد کیونکہ دامن وقت میں زیادہ کنزش نہیں ہے اور کہاں دامن وقت اور کہاں قضا ہے لباب الہوائز سائشنگیاں کم پڑ جائے گی اب باس کے صرف نام کی تشریف اب باس کا نام وہ ہے جو قد اسمت مطلقہ نے رکھا ہو وہ اب باس جس کے لئے فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے لباس بنایا ہو وہ اب باس جس کو فاطمہ نے اپنا سلام دے جا ہو اور بس اتنا ہی نہیں فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ جب رسول اللہ نے پوچھا اے بیٹی فاطمہ بتاؤ کہ تم امت کے لئے کیا کرو بے ساختہ کہا کہ کہ بابا روزہ محشر میرے بیٹے ابباس کے بازوں کو پیش کروں گی امت کی بخشش کے لئے سوچیں کہ جس کے بازو امت کی بخشش کا سامان بننے والے ہیں اس ابباس کا مقام کیا ہوگا اس ابباس کا مرتبہ کیا ہوگا یہ ہے مقام قمر بن حشب اور آج کا دن یقیناً مذہب شیعت کے یہ سب سے بڑی قیامت کا دن میں یوں کہوں کہ گر درمیان میں عید غدیر اور عید مباحلہ نہ ہوتا تو آج ہی سے ایامِ ازا کا آغاز ہو جاتا کہ جہاں حسین کے ایک اور بھائی کو ظالموں نے تنہائی کے عالم میں کوفے میں صبح سے مجالی صاحب کرتے ہویا رہے ہیں اور مسائب سمات فرما رہے ہیں کہ کس بے دردی سے مسلم بن عقیل کو ظالموں نے قتل کیا کوفے میں وہ مسلم کے جب کوفے آئے پیغام حسین کوفیوں تک پہنچایا تو کئی ہزار کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن دیکھتے دیکھتے اتنا تنہا چھوڑ دیا مسلم کو کہ کوئی مسلم کے ساتھ باقی بھی نہ رہا اور ساتھ ہی کل کانے والا دن جو ہر مسلمان عید العدہ مناتا ہے کہ جہاں اللہ کی راہ میں قربانی کو پیش کرتے ہیں تو احکام جو بتائے گئے ہیں قربانی کے کہ حیوان کے سامنے حیوان کو نہیں لایا جاتا اس لیے کہ اور یہ بھی سختی کی گئی ہے کہ چھوڑی بڑی نرم ہوں اور نرمی سے رواں ہوں اور دھار بڑی تیز ہو تو ذرا سوچے کہ ایک جانور کو جب ہم قربان کرتے ہیں تو اتنی شریعت سامنے آ جاتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر پانی پلائے جانور کو کبھی زبانہ کرنا اللہ اکبر ہائے آل محمد جن کے صدقے میں عید عید تھی انہی پڑ ظالموں نے کیا ظلم اڑھایا ہائے مسلم ابن عقیل کے بیٹے ایک بھائی دیکھ رہا ہے ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کا گلہ زبانہ ہو رہا ہے قصاب بنا پانی پلائے جانور کو زبانہ ہی کرتے ہائے کربلا کا میدان حسین کے ہاتھوں پر چھ ماہ کا شیرکار سوالِ حاک کیا گیا گلے پتیرے سے شوہ ہر گام پر نیا ظلم ہوتا رہا ہر گام پر ایک نئی مسئبت نازل ہوتی رہی جب کوئی واقعی نہ رہا یہ کو تنہا حسین ہے ایک مرتبہ عباس آگے آئے کہا کہ عباس بچوں کے لیے سبیل کا احتمام کرو جیسے ہی مولا عباس کو حسین نے بلایا مشک سکینہ دیا ایک ہاتھ میں علم دیا یہاں قمر بنی حاشم مشک کو علم لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے میدان سے روانہ ہوتے ہوئے خورات کی جانب آئے مسک سکینہ میں پانی بھرا ایک اتمنان تھا عباس کو کہ قائمگاہ تک فانی پہنچ جائے گا مگر ہائے اتمنان باب الہوائے کو کس طرح ختل کیا ظالموں نے کہ پہلے دون سانوں کو جدا کیا مسک سکینہ کو چھیت دیا پانی بہ گیا عباس کی آس ٹوڑ گئی بس اتنا ہی نہیں سلام ہو کرولا کے اس شہید پر جسے دوری طرح سے ختل کیا گیا ہو کیسے ختل کیا گیا ہائے غربتِ عباس کہ جہاں عباس و شہید کرولا کا کہ جسے زبان سے ختل کیا گیا ہو کیسے ختل کیا جب عباس زمین کرولا پر آئے ایک ایک ملون آگے وڑتا جاتا کہتا عباس اٹھو جنگ کیوں نہیں کرتے ہائے عباس سڑپنے لگے کہ ہائے اس عالم میں کہ جہاں عباسو بھی جدا ہے اور بے دست ہو چکا ہے علا علانت اللہ لنقام الظالمین والسیاء عالم الذین عزد بھائیو والقلبین اے پر رضی گارے بار اللہ ہمارے سمتصر سید علی کو قبول فرمائے اے پر رضی گارے بار اللہ جو سلسلہ مسلسل حرما منقب کیا لاتا ہے بسدقہ امہ تاہرین اس کو درجہ قبولیت تک پہنچا اے پر رضی گارے بار اللہ ہم غلاموں سے جو جو بھی غلطیاں ہوئی ہے بسدقہ بہتر شہدائے کرو بلا ان کو معاق فرما اے پر رضی گار وقت کے امان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امان کے ناصروں میں شمار فرما اب حضرہ سیکھ اور مرتبہ اعتماس ہے کہ ایک مرتبہ سوئی علم اور تین مرتبہ سوئی اقلاس کی طلاح فرما کر حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے تمام مرغومین مرغومات کی ارواح کو ساتھ مرغوماتی